السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و سلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد محترم دینی و اسلام بھائیو آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع دعا کا ذکر کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ نبی کریم علیہ وسلم کی ایک عادت اور معمول کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہنا یقولو اذا صلی اللہ صبح حین یسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے یعنی فجر کی نماز پڑھ کر سلام پھیر کر آپ فارغ ہوتے نماز سے تو آپ ایک دعا کیا کرتے تھے وہ دعا کیا ہے اللہمہ انی اسعلوک علمن نافع وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا اس دعا کے اندر بنیادی طور پر تین باتوں کا ذکرہ ہے یعنی ایک انسان صبح سے شام تک اس کی کوشش اس کی محنت اس کی جستجو اس کی تلاش جس چیز کو لے کر ہوتی ہے اگر بنیادی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو یہی تین چیزیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم کی تلاش میں لگے رہتے ہیں علم کی جستجو میں کچھ لوگ رزق کے تلاش میں ہیں کچھ لوگ عمل اور عبادت میں مصروف ہیں اور یہ جستجو اور یہ چاہت ہے کہ اللہ رب العزت ان کے عبادت کو ان کے عامال کو قبول کر لے یہ بنیادی طور پر ایک انسان کی صبح سے شام تک آپ دیکھیں یہی مصروفیت ہے اور یہی تمنہ اور یہی عرض ہوئے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے اس دعا کے اندر کیا ہے بیان کیا ہے سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے کیا ماغا اور ہمیں کیا سکھایا کہ کیا ماغو اللہمائنی اسعروکا علمن نافیہ نفع بخش علم سب سے پہلے علم کو کیا ہے ہر چیز پر مقدم رکھا اس سے معلوم ہے کہ علم کی فضیلت ایک آدمی کے پاس اگر علم نہ ہو تو ہر قدم پر وہ گمراہ ہو سکتا ہے ہدایت سے قریب ہونے کے لئے ہدایت تک پہنچنے کے لئے اور اپنی زندگی میں ہدایت کو لانے کے لئے علم کا ہونا بڑا ضروری ہے انسان کے پاس اگر علم نہیں ہے تو انسان نہ تو اپنی زبان کی حفاظت کر سکتا ہے نہ اپنے نگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے نہ مال کی حفاظت کر سکتا ہے نہ جان کی حفاظت کر سکتا ہے نہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے نہ عقیدے کی حفاظت کر سکتا ہے اسی لئے کسی نے پڑے پیارے انداز میں ایک بات کہی علم اور مال کو بیان کرتے ہوئے کہ العلم افضل من المال علم جو ہے یہ مال سے زیادہ بہتر ہے علم مال سے زیادہ بہتر ہے کیسے کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ يَحْرُسُكَ کیونکہ علم یہ تمہاری حفاظت کرتا ہے تم کو بچاتا ہے گمراہی سے بچاتا ہے ظلالت سے بچاتا ہے تاریکی سے بچاتا ہے ہر وہ چیز جو دنیا اور آخرت میں تم کو نقصان پہنچانے والی ہیں ہر ان چیز سے علم تمہاری حفاظت کرتا ہے علم تمہاری حفاظت کرتا ہے وَأَمَّ الْمَال تَحْرُسُهُ اور جہاں تک مال کا مسئلہ ہے تو مال کے حفاظت تم کو کرنے پڑتی ہے مال تمہاری حفاظت نہیں کرتا ہے مال کے حفاظت تم کو کرنے پڑتی ہے تم کو بینک میں رکھنا پڑتا ہے تم کو بڑے سمال کا رکھنا پڑتا ہے تم کو کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا یعنی مال کی حفاظ ہے تم کو گرنے پڑتی اور علم تمہاری حفاظ کرتا ہے تو سب سے پہلے چیز نفع بخش علم اس لئے کہ علم دو طریق ہیں ایک علم ہے جو آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں علم نجوم اور بہت ساری چیزیں ہیں ہاتھوں کو دیکھنا بہت سارے لوگ بہت سارے علم حاصل کرتے ہیں اور وہ سمجھے کہ علم کا بلکہ خرافات ہے وہ اپنی زندگی کے اندر سمجھے کہ خرافات ہے علم نہیں ہے تو سب سے پہلے چیز انسان کو اللہ تباہ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے جو چیز ماغی اور ہم کو جو چیز ماغنے کے لئے کہا وہ کیا ہے نفع بخش علم ہے اس لئے کہ نفع بخش علم ہمارے پاس ہوگا تو ہم دنیا سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا پائیں گے جو چیز ہمارے پاس ہے نا اگر اس کو ہم چاہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے اس کو حاصل کریں اور صحیح راستے میں اس کو خرج کریں تو علم کا ہونا میرے بھائیو ضروری ہے سب سے پہلے چیز علم دوسری چیز کیا ماں کے اللہ کے نبی نے اور کیا سکھایا وَرِسْقَنْ تَيِّبَا حَلَال رِسْق بہتر رِسْق وہ رِسْق جو عزت کے ساتھ ملے وہ رِسْق جو خدداری کی سلامتی کے ساتھ ملے وہ رِسْق جو کیا ہے حلال ہو حرام طریقے سے نہ ہو بلکہ حلال ذرائع سے جو رِسْق میرے وَرِسْقَنْ تَيِّبَا اور رِسْق کا مانا بڑا رِسْق کا جو مطلب ہے وہ صرف پیسہ مال نہیں بلکہ صحیح فہم وہ بھی اللہ کا رِسْق ہے رِسْق وہ بھی رِسْق ہے نا علم یہ بھی رِسْق ہے نیک اولاد یہ بھی رِسْق ہے تو رِسْق کا مفہوم اور مطلب جو ہے بہت وسیع ہے وَرِسْقَنْ تَيِّبَا دوسری چیز پاکیزہ رِسْق کیا مانگنا ہے پاکیزہ رِسْق اور تیسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے جو مانگی اور جو مانگنے کے لئے ہم کو سکھایا وہ کیا ہے وَعَمَلَمْ مُتَقَبَّلَ ایسا عمل جو اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت کا مقام رکھتا ہو وَعَمَلَمْ مُتَقَبَّلَ مَقْبُول یعنی ایسا عمل جو اللہ کے یہاں قابل ہے قبول ہو عمال تو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن قل قیامت کے جن جانتے ہیں بہت سارے لوگ ایسا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے بہت سارے عمال لے کر لیکن وہ قبول نہیں ہوگا حبا ام منصورہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ تعالی حبا ام منصورہ یعنی ان کو کیا کرے گا قبول نہیں کرے گا رجیٹ کر دے گا اور گرد و گبار کی طرح جیسے ہوا میں گرد و گبار یہ ذرہ جو اڑتے ہیں نا بکھر کر اڑتے ہیں ان کے کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان کی عمال کو ایسے اٹھا کے بہا دے گا اور اڑا دے گا تو اللہ سے کیا مانگنا ہے ایسا عمل کی جو قابل قبول ہو ایسا عمل جس میں کیا ہے غلط عقیدہ شامل اللہ ایسا عمل جو شرک سے پاک ہو ایسا عمل جو کفر سے پاک ہو یہی تین چیزیں جو انسان کے زندگی کی ضرورت ہیں علم چاہیے انسان کو رسک چاہیے انسان کو دیکھیں رسک علماء کرام کہتے ہیں کہ شرک کے اسباب میں سے ایک انسان کی زندگی میں جو شرک داخل ہوتا ہے نا اس کے جو بڑے بڑے اسباب ہیں بنیادی اسباب ہیں ان میں سے ایک رسک ہے رسک کے دروازے سے کیا انسان کی زندگی میں شرک اب دیکھیں رسک ہی کا مسئلہ ہے کہ انسان کسی کو قتل کرتا ہے رسک ہی کے لئے انسان کسی کا خون باہ دیتا ہے رسک ہی کی لالش میں انسان کیا ہے کسی کو دھوکہ دیتا ہے کسی کے ذاتھ فراد کرتا ہے رسک ہی کی لالش میں اور رسک ہی کی تلاش میں انسان اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غراللہ کے در پر سر جھکاتا ہے رسک ہی ایک تو معاملہ ہے اسی لئے قرآن مجتمع اللہ رب العزت نے سورہ زاریات آیت نمبر چھپن میں جہاں انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا کیا فرمایا کہ کہ میں نے انسانوں کو جنوں کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لئے پیدا کیا اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے فوراً بندگی کے انسان کو میں نے کہا ہے اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم تم سے نہ تو رسک مانگتے ہیں اور نہ ہی ہم تم سے چاہتے ہیں کہ تم ہم کو کھلاو ان اللہ ہوا رزاق ذو القوت المتین تو عبادت کے بعد فوراً اللہ رب العزت نے رسک کا ذکر کیا اس لئے کہ رسک ہی کی وجہ سے انسان کیا ہے شرک کی طرف کفر کی طرف قطر خوریزی کی طرف جاتا ہے تو یہ تین چیزیں میرے بھائیوں نبی کریم علیہ السلام نے سکھایا اور کب اس کو پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد جیسے کہ حدیث میں فجر کی نماز کے بعد سلام فیرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اینی اسعالوگا علمن نافعا ورزقا طیبا وعمل متقبلا یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ حمد اور آپ کو جو ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن